ہم سب ٹیکسٹنگ کے دوران ایموجیز کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن کیا آپ ان ایموجیز کے اصل اور ہیڈن میننگز جانتے ہیں جو ایموجیز آپ استعمال کرتے ہیں ان کا میننگ بالکلی الگ ہے اس سے جو آپ نے سوچ رکھا ہوا ہے تو آئیے جانتے ہیں آج واتس ایپ ایموجیز کے اصل اور ہیڈن میننگ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم میں سے بہت سے لوگ اس ایموجی کو ڈانسنگ گرل کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ہم اسے کنورزیشن میں جنرلی فرینڈز کے ساتھ ہینگ آؤٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا اصل میننگ ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہے یہ ایموجی جاپان کی ایک بنی ڈریس سے انسپائر ہے جو کہ مردوں کو ٹیز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ایموجی مردوں کے ساتھ فلرٹ اور انہیں سیڈیوز کرنے کا سائن ہے اس ایموجی کو اس وقت زیادہ یوز کیا جاتا ہے جب لوگوں کا دل زیادہ اداس ہو وہ مایوس ہو یا جب ان کی رونے والی حالت ہو جبکہ اس کا اصل میننگ بہت زیادہ ٹائڈنس ہے اور یہ بہت زیادہ نید آئی ہوئی ہو تو اس حالت کو شو کروانے کے لیے بنایا گیا ہے ہم میں سے تقریباً لوگ اس ایموجی کو کس کے طور پر یوز کرتے ہیں جبکہ یہ کیسنگ نہیں ویسل فیس ہے بہت سے لوگ اس ایموجی کو اداس رونے والے یا ڈسپوائنٹڈ فیس کے طور پر استعمال کرتے ہیں جبکہ حقیقت میں یہ ایموجی کہہ رہا ہے کہ اس تیز گرمی میں میں پسینے میں نہایا ہوا ہوں آپ ڈروپ کی جگہ دیکھیں یہ آنکھوں سے نہیں فور ہیڈ سے گر رہا ہے لڑکیاں اس ایموجی کو بال ٹھیک کروانے کے طور پر یوز کرتی ہیں جبکہ یہ لڑکی بال ٹھیک نہیں کروا رہی بلکہ فیس مساج کروا رہی ہے ہم اس ایموجی کو ایسے لیتے ہیں جیسے لڑکی سرپرائز ہو یا پھر بیلی ڈانس شروع کرنے والی ہو جبکہ اس ایموجی میں لڑکی اپنے ہینڈز کی پوزیشن سے اوکے کہہ رہی ہے جاپان میں ہاتھ سے اوکے ایسے کہتے ہیں اس کیٹ کے فیس کو ہم شوک فیس کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن آپ جان کر شاید یقین نہ کریں کہ یہ کیٹ بہت زیادہ تھکی ہوئی ہے اور جمائی لے رہی ہے دوبارہ غور سے دیکھیں نمبر ایٹ ہم اس ایموجی کو پوپ یا کسی گروس چیز کے طور پر استعمال کرتے ہیں جبکہ جاپان میں اسے گوڈ لک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اسی لیے اسے ایموجیز میں شامل کیا گیا ہے جاپانی سمجھتے ہیں اگر آپ ایسی شکل خواب میں دیکھیں تو مطلب کہ آپ کے پاس دھیر ساری دولت آنے والی ہے نمبر نائن سی نو ایول ہم اس مونکی فیس کو تبیوز کرتے ہیں جب ہم کچھ ایسا دیکھ لیں یا کوئی ہم سے ایسی بات کر دے جس سے ہم شرما جائیں تو اپنی شرم ظاہر کرنے کے لئے ہم اس ایموجی کا استعمال کرتے ہیں جبکہ اس ایموجی کا اصل معنی ہے کہ کچھ بھی برا نہ دیکھو ساتھ والی دو مونکیز کا مطلب ہے کہ نہ برا سنو نہ برا بولو نمبر ٹین ڈڈیزی سیمبل بہت سے لوگ اس ایموجی کو ٹوٹے ہوئے تارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں جبکہ حقیقت میں یہ چکرانے کو ظاہر کرتا ہے نمبر ٹین ڈا شوسین شاہ مارک لوگ اسے کسی ملک کا فلیگ سمجھتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے جاپان میں نئے ڈرائورز جب گاڑی چلانا شروع کرتے ہیں تو انہیں یہ بیچ اپنی گاڑی پر لگانا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ گاری چلانے والے نے ابھی ابھی ڈرائب کرنا سیکھا ہے مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سے سبسکرائب کریں اور سب سبسکرائبرز بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی سے لائک کریں اس پر کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں